اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هو الحی القیوم والصلاة والسلام والتحییت والاکرام علی العبد المرتضا والنبی المجتبا والرسول للمصطفی ابل قاسم محمد وآلہِ الْأَطِيَبِينَ الْأَطْهَرِينَ الْأَكْرَمِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْلَذِينَ مَزْزَهْرَا وَابْنِهَا بَقِيَّةِ اللَّهِ وَآیَتِهِ الْكُبْرَى وَاللَّعْنَةُ الْأَبَدِيَّةُ وَاللَّا أَعْدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ مَوْلَانَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ عَلَيْهِمَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ تِسْعَتُ أَسْمَائِن عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ صلواتر محمد الرحمن بزرگانِ محترم اور برادرانِ ارجمند صادقِ آلِ محمد جنابِ امامِ جعفرِ صادق علیہ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی زبانِ مبارک سے شہزادیِ قونین علیہ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے اسمہ کے سلسلے میں جو حدیث بیان ہوئی ہے وہ ہماری ان چند روزہ مجالیس کے لیے موضوع ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بی بی کے نو نام ہیں فاطمہ صدیقہ مبارکہ طاہرہ زکیہ رضیہ مرضیہ محدثہ اور زہرہ کل کی ہماری گفتگو اسی حدیث کے بیان کے مقدمے پر تمام ہوئی اور آج پھر اسی مقام سے آغاز کر رہا ہوں کہ ہمارے سامنے جب بھی اہلِ بیت سے منصوب کوئی چیز آئے تو ہمیں اس سے سرسری طور سے نہیں گزرنا چاہیے بلکہ اس پر غور کرنا چاہیے فکر کرنا چاہیے اور اس کے سلسلے میں دریافت کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ وہ خاندان ہے کہ جو بغیر مشیت پروردگار اپنے لبوں کو واہ نہیں کرتے اور بلکہ اگر یوں کہوں تو درست ہے کہ یہ جو کہتے ہیں وہی مشیت پروردگار ہوتی ہے قرآن مجید اسی بات پر سند دے رہا ہے کہ وَمَا تَشَعُونَا إِلَّا عَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں بس وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے یہ ایسے افراد ہیں اس میں بہت سی باتیں ابھی اور ہیں بیان کے لیے لیکن میں اس کو چھوڑ کر کے آپ سے کہ اپنے موضوع پر سے اور قریب ہونا چاہتا ہوں اس لیے ہمارے لیے غور کرنا ضروری ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت تک انسانوں کی ہدایت کے ذمہ دار ہیں کل اس پر گفتگو ہو رہی تھی دنیا میں جہاں بھی کسی کو ہدایت نصیب ہوگی تو اس کا واسطہ واسطہ اصلی اور واسطہ حقیقی اور من جانب اللہ واسطہ اولی یہی حضرات ہوں گے یہ بالکل واضح اور روشن ہے جس پر گفتگو کی ابھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے ایک بات یہاں پر اور کہہ کر کے آگے بڑھوں گا تاکہ بات اور واضح ہو جائے کہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ افراد جنہوں نے گفتگو کی ہے وہ گفتگو بالاخر ایک محدود زمانے میں کی تھی اور ماں قبل کے زمانے میں کی تھی میں نے کل حدیث کے سلسلے میں عرض کیا احتیاط کے سلسلے میں اور آج پھر ایک لفظ کہہ رہا ہوں تاکہ وہ باب کسی حد تک پہنچ سکے کہ حدیث کا زمانہ کب تک ہے کل عرض کیا گیا کہ دو سو ساٹھ ہجری تک حضرت حجت از اول غیبت میں ہے عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دو سو ساٹھ ہجری پر ظاہرن زمانہ ختم ہو گیا اس کے بعد اس طریقے سے ہمارے سامنے احادیث نہیں آئیں کہ جیسے دو سو ساٹھ تک آئیں ختم ہو گیا آج کیا چل رہا ہے ابھی چودہ سو بیالیس دو سو ساٹھ برس پہلے دو سو ساٹھ تک جو بات کہی گئی آج چودہ سو بیالیس اس ہجری میں کیا وہ مفید واقع ہوگی صرف بات اتنی سی ہے آج تو زمانہ بہت آگے بڑھ گیا کافی ترقی کر لی زمانے میں آج معصومین کی حدیث کی ضرورت کیوں ہے سوال درست ہے یا نہیں ہے جو باتیں اب سے سو برس پہلے کہی گئی ہیں دو سو برس پہلے کہی گئی ہیں ان میں سے کتنی چیزیں آج ختم ہو گئیں باطل ہو گئیں کتنی تھیوری ختم ہو گئیں کتنی چیزیں ختم ہو گئیں کتنے قانون بدل گئے کیا ایسا نہیں ہے لیکن ان کی بات آج کیوں چل لے وہ تو محدود زمانے میں بول رہے تھے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ وہ لوگ تھے جو اتنا علم رکھنے والے افراد تھے کہ انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ کافی علمی گفتگو اور ہر زمانے کے لیے گفتگو کی میں منیرس کی حق میں یہ بہت یہاں پر گفتگو ہونی چاہیئے تھے لیکن چھوڑ کر کے بڑھ رہا ہوں تو اس کا جواب اور کراس کوششن فوراں یہ ہوگا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے سامنے بول رہے تھے وہ اس گفتگو کو سمجھ نہیں رہے تھے اس لیے کہ اتنی ترقی یافتہ گفتگو اگر ان افراد کے سامنے کی جائے جو اس ترقی سے بہت پیچھے ہیں تو وہ کیسے سمجھیں گے بلکل میں یوں عرض کروں کہ ایک پی ایچ ڈی کا کوئی پی ایچ ڈی کرانے والا کوئی ایک ایسا پروفیسر جس کے ماہ تحت لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اسے کہیے کہ آپ پانچویں کلاس کے بچے کے لیے لیکچر دے دیجئے تو وہ کیا کہے گا کہے گا میں تو کہہ دوں گا لیکن یہ سمجھیں گے کیسے ان کی سمجھ میں کیا آئے گا میری گفتگو ان کی سمجھ میں کیا آئے گی اگر میں بولوں گا ان کے سامنے اور اگر وہ پروفیسر بول رہا ہو اور وہ بچے کاملاً اسے سمجھ رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اپنے لیویل سے نہیں بول رہا ان کے لیویل سے بول رہا ہے یہی تو ہوگا نا کہ پھر وہ ان کے لیویل سے بول رہا ہے اور اب اس کی گفتگو پی ایچ ڈی کے تھیسس کے لیے ضروری نہیں ہوگی پانچویں کلاس کے بچے کے لیے کام آئے گی جب وہ پی ایچ ڈی کے ایک سٹوڈنٹ سے جب اس کے لیے لیکچر دے رہا ہوگا تو وہ گفتگو اس کے لیے مفید نہیں ہوگی پانچویں کلاس کے بچے کے لیے اور جو گفتگو وہ اس کے لیے کر رہا ہوگا وہ اس کے لیے مفید نہیں ہوگی ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا آج کا ترقی آفتہ زمانہ جہاں آج زمانہ پہنچ چکا ہے دو سو ساٹھ کا انسان خواب میں بھی یہ بات نہیں سوچ سکتا تھا دیکھ سکتا تھا اب سے سو ورس پہلے کی ترقی آج سے قابل اقیاس نہیں ہے آپ سوچ نہیں سکتے تھے سو ورس پہلے کی ایک زمانہ آئے گا کہ جب ہزاروں صفحے کی کتاب لمحوں میں یہاں سے ہزاروں مائل ٹرانسفر ہو جائے گی سوچا نہیں جا سکتا تھا یہ آج آپ کسی بچے سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں وہ جو ٹیلی فون پہلے چلا تھا نا وہ اسے گما کر کے لے کر کے اس کے بارے بتاؤں وہ کیسے بنایا جاتا ہے تو بچہ کیا کہ خیریت تو ہے آپ کہاں ہیں آج زمانہ کہاں پہنچ گی آپ وہ ٹیلی فون کی بات مجھ سے کرنے ہیں نہیں سنے گا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ جناب امام صادق علیہ السلام نے کیا کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ انہوں نے کیا کہا کیا فائدہ ہے اس کا امام صادق تھے وہ درست اگر وہ امام صادق تھے کے تھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو گفتگو کی ہوگی آج ہمارے لیول سے تو وہ نہیں سمجھا ہوگا جو سامنے بیٹھا تھا کیسے سمجھتا ہے وہ پانچ بھی کلاس کے تھا آج کے تبار سے لیکن میں پوری ذمہ داری سے کہا رہا ہوں میں نے نہیں دیکھا آج تک اگر آپ نے کہیں دیکھا تو بتائیے گا کسی امام کے زمانے میں پیغمبر سے لے کر کے امام اسکری تک کوئی ایک اٹھ جاتا مجمع سے جاہل سے جاہل جو کہتا ہے کہ آپ آخر کہہ کیا رہے ہیں میری سمجھی میں نہیں آرہا کوئی ایک آدمی ایسا کھڑا ہو جاتا ہے وسط میں کہ کہتا ہے آپ کے آخر کیا کہہ رہے ہیں اتنی دیر سے پتہ نہیں کون سی زبان بول رہے ہیں پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے سمجھی میں نہیں آرہا جیسے آج بھی یہ ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں بڑی علمی مجلس پڑھی انہوں نے کھو کیا پڑھا یہ تو سمجھ میں نہیں آیا یہ تو سمجھ میں نہیں آیا اس کے معنی علمی گفتگو تھی لیکن کوئی ایک انسان اس طرح کا نہیں اٹھ رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو بول رہے ہیں وہ ان کے لیول پر بول رہے ہیں پھر آج کیا ہوگا اس گفتگو کا کہا دو سو ساٹھ کی بات تو چھوڑیے آپ جواب دیجئے سن گیارہ حجری تک قرآن کے سلسلے میں کہ یہ تو دو سو ساٹھ تک کی ترقی یافتہ زمانے کو دیکھا قرآن تو سن گیارہ پہ ختم ہو گیا آج قرآن کیوں پڑھیں جو جواب وہاں دے دیجئے گا بھئی جواب یہاں مل جائے گا چونکہ فرق نہیں دونوں میں وہ خاموش قرآن ہے یہ بولتا ہوا قرآن اتنی فرق ہے لیکن یہ تو جواب نقضی ہے جواب حلی بالاخر کیا ہوگا میرے عزیزوں یہ کمال کلام معصوم ہے کہ جو محدود زمانے میں تو گفتگو کرتے ہیں مگر محدود زمانے کے لیے گفتگو نہیں کرتے ہیں توجہ کیجئے محدود زمانے میں تو بولتے ہیں لیکن محدود زمانے کے لیے گفتگو نہیں کرتے ہیں اور یہ موجزہ کلام معصوم ہے کہ گفتگو آئین سادہ لیکن نہائے دقیق توجہ کریں نہائے دقیق آئین سادگی کے ساتھ آپ بعض شورا کے شعر سمجھئے سنیئے وہ گھنٹوں لگتے ہیں سوچتے رہے کہا کیا کیونکہ سخت تھا سمجھیں بھی نہیں آرہا کیا تھا اردو ہی ہے اس وقت میں نہیں آرہا لیکن بعض ایسے اشارہ ہیں کہ نہائے سادہ لیکن نہائے دقیق ایسے بھی ہوتا ہے اسے طرح گفتگو اور انسان کی ہوتی ہے اب آپ نے ہزاروں بار سنا ہے میں صرف اپنے بچوں کے لیے مثال کے طور پر ارس کر رہا ہوں مولا کائنات نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ جب مشرق میں بیٹھا ہوا انسان مغرب میں بیٹھے ہوئے انسان کو دیکھے گا بھی اس کی بات بھی سنے گا کتنی سادہ گفتگو یہ ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو نہ سمجھ میں آنے والا ہو لیکن یہ ہوگا کیسے یہ سوچ رہا تھا انسان اس وقت کا گفتگو نہائے سادہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب مشرق میں بیٹھا ہوا انسان مغرب میں بیٹھے ہوئے انسان کو دیکھے گا بھی اور اس کی بات بھی سنے گا گفتگو سادہ ہتی ہر لفظ سمجھ میں آ رہا ہے ہر ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے لیکن یہ کیسے ہوگا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم تو تھوڑے سے فاصلے سے پیغمبر کی بات نہ سن سکے اور یہ مشرق سے مغرب کی بات سنا رہے ہیں یہ مشرق سے مغرب کی بات سنا رہے ہیں یہ کیسے ہوگا آخر لیکن الفاظ سادے ہیں ترکیب سادی ہیں الفاظ تمہارے ہی ہیں ترکیب تمہاری ہی ہیں نظم ہمارا دیا ہوا ہے گفتگو ہماری کی ہوئی ہے کوئی عدق لفظیں نہیں ہیں کوئی غامز لفظیں نہیں ہیں ساری چیزیں سادی لیکن یہ کیسے ہوگا کہ اس کو سمجھنے کے لیے صدیاں لگیں گی الفاظ سادے ہیں مفہوم دقیق ہیں توجہ میرے عزیزو بہت مشکل ہوتا ہے ایسی گفتگو کرنا جہاں لفظ سادی ہو مطلب دقیق ہو کہ یہ کیسے ہوگا یا علی کہ یہ تم کو سمجھنے کے لیے صدیاں لگیں گی آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ چودہ سو برس پہلے بولنے والا کیا بول رہا تھا اس وقت کا انسان علی کی بات کو سمجھ تو رہا تھا علی کے جملوں کو غور سے سن تو رہا تھا کوئی جملہ ایسا نہیں تھا جو سمجھ میں نہ آئے کوئی لفظیں ایسی نہیں تھی جو باہر کی ہوں انہی کے درمیان بولی جانے والے لفظیں لفظیں لیکن علی ابن ابی طالی ابن گفتگو وہ کی جس کو سمجھنے کے لیے صدیاں لگی اور آج دنیا پہنچ کے سمجھی کہ آئیف اس وقت کے لوگ نہ سمجھے اور آج پتہ چل رہا ہے وہ بولنے والا کیا کہہ رہا تھا بس مجھے کہنے تو عزیزو جس کی بعد تک پہنچنے میں چودہ صدیاں لگ جائیں اور ابھی کتنی ایسی باتیں ہیں جو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئیں کہ یہ کیسے ہوگا لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ ہوگا اور اب موضوع یہ نہیں منا میں آپ کے سامنے تفصیل سے ارز کرتا کہ جس کی ایک بات سمجھنے میں اتنی صدیاں لگ جائیں اس کی ذات مبارک تک کون پہنچے گا آخر اس کائنات میں اب آپ دیکھئے سرمثال کے طور پر ارز کر رہا ہوں پیغمبر نے کہا کہ یا علی خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تمہارے خوب اور اے علی مجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور تمہارے مَا عَرَفَنِي إِلَّا اللَّهُ وَأَنْتَا اور آخری وَمَا عَرَفَكَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَا اور تم کو بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور میرے کتنی آسان گفتگو کتنی آسان لفظیں لیکن کہہ کیا رہے ہیں اس میں صدیاں لگیں گی اس میں زمانہ لگے گا اشرے چاہیے پیغمبر کے اس لفظ کو سمجھنے کے لیے کہ ہوا کیا اس کے پشت پر کیا بہرحال تو میں جو کل بھی میں نے آپ کے سامنے ارز کیا اور آج بھی کہ جب بھی کوئی معصوم کا کلام آئے تو اس سے سرسری طور سے نہیں گزرنا چاہیے اور کبھی یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سمجھ گئے کیونکہ وہ انسان کی ترقی کا آخری دن ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہم سمجھ گئے کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ معصوم کلام ہے نہیں اب میں کیسے کہوں عزیز آنے محترم بعض سے بات ہے لیکن میں چاہیے رہا ہوں کہ میں جو حدیث آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں پہنچ جائے کسی حد تک ہمارے پاس ایک تفسیر ہے جو مذہب تشیعیوں کا شاہکار ہے ابھی تک اور اس تفسیر کا نام ہے تفسیر المیزان کبھی اگر قرآن کے موضوع پر گفتو کروں گا تو اس کو عرض کروں گا آپ کے سامنے تفسیر سے المیزان جس کو لکھا ہے علامہ طبع طبعی نے علامہ طبع طبعی کون آیت اللہ متحری آیت اللہ ازدینی آیت اللہ جوادی عاملی ان جیسے لوگوں کے استاد کہ جو کئی علوم میں اتھارٹی ہیں اصول میں فقہ میں منطق میں فلسفے میں عرفان میں اخلاق میں جو کہہ دیں وہ حرف آخر ہے ایسا انسان اس شخص نے یہ کہا کہ میری عمر کے بیس سال لیے ہیں اس تفسیر نے اسی قرآن مجید کے جو ہمارے گھر آپ کے گھر میں موجود ہے ایک غریب جیسا اس تفسیر اس کی تفسیر لکھنے میں بیس سال عمر کے لگائے کس نے معمولی انسان نہیں جس کے شاگر متحری جیسے لوگ ہوتے ہیں جو کتنے علوم پرہ اتھارٹی ہے اس نے بیس سال عمر کے لگائے اس تفسیر کے لیے اور بیس جلد میں وہ تفسیر ہے قرآن مجید کی کجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ کیا ہے کیسے وہ تو اس وقت چاہیے لیکن آپ صرف سوال کر رہا ہوگی اس بیس جلد کو لکھنے کے بعد انہیں کہنا کیا چاہیے تھا توجہ کیجئے گا انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ جتنے بھی رموز تفسیری ہو سکتے تھے ہم نے سب اس کے اندر پیرو دیئے جیسے مجھ سے ایک شاعر نے کہا سرزمین پاکستان پر کہ آپ کہیے کہ صرف جناب انیس اعلی اللہ مقامہو کا ایک مرسیہ کوئی انسان پڑھ لے جب قطع کی مسافت شوافت آپ نے تمام رموز شاعری انیس نے اس میں پیرو دیئے باسوں میں آ رہی ہے ایک صاحب نے کہا کہ آپ پیاس کے موضوع پر میں نے خود سنا اس سے مجھ سے نہیں کہا تھا نہیں کہ میں سن رہا تھا آپ پیاس کے موضوع پر کوئی بھی تخیل پیش کیجئے میرا کوئی نہ کوئی شیئر موجود ہوگا اتنے شیئر کہے تھے پیاس پر ہر زاویے سے اب ان کا دعویٰ تھا ہو نہ ہو بات الگ ہے لیکن دعویٰ کر رہا کرنے والا کیونکہ اتنے محنت کی ہے علمات اباتبائی کیا کہنا چاہیے جتنے تفسیری نکات ہو سکتے تھے ہم نے سب اس کے اندر جمع کر دیئے اور لوگوں نے کہا جائے عطاللہ باقر الصدر علی اللہ مقامو علموصول پر کتاب لکھی حلقات اور انہوں نے کہا کہ ان تین جلدیں حلقات کی اس کو پڑھنے کے بعد انسان درست خارج میں جا باقی کس کتاب کی ضرورت نہیں کہہ رہا سامنے والا چیلنج کر رہا درست بھی ہے تقبر نہیں ہے لیکن ایک بات ہے علامہ نے کیا کہا توجہ کیجئے اگر بیس سال لگائیں ہیں اپنی عمر کے اور کہا کیا قابل قدر جملہ عزیز ہو کہتے ہیں کہ ہر چندہوں کے بعد عجیب بات ہے ہر چندہوں کے بعد یعنی ہر چندہ سال کے بعد بیس سال تیس سال کے بعد قرآن مجید کی پھر سے تفسیر لکھی جانی چاہیے تو آپ کیا کر رہے تھے بیس سال مثلا لیکن جو بات انہوں نے کہیے بہت عجیب و غریب ہے کہ ہر چندہوں کے بعد قرآن مجید کی تفسیر پھر سے لکھی جانی چاہیے کیوں اس لیے کہ قرآن ہر زمانے میں اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے ایک صلاحات پڑھئیے برمحمد اور آل محمد قرآن کے موضوع پر گفتگو ہوتی تو میں عرض کرتا آپ کے ساتھ میں قرآن کوئی مردہ کتاب نہیں ہے قرآن کی زندہ کتاب ہے ایک زندہ کتاب ہے قرآن کیسے زندہ کیا ہے وہ پھر انشاءاللہ کبھی کہ قرآن ہر زمانے میں حالات زمانہ کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے نئے مطالب دیتا ہے بہت جو شان قرآن ہے وہی شان اہل ویت ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں پیغمبر فرما رہا ہے یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے جدا نہیں ہوں گے یعنی کیا مطلب جیب میں قرآن لے کے ٹہلیں گے کہا جی نہیں جدا نہیں ہوں گے اسے مراد جو شان قرآن وہی شان اہل ویت جو شان اہل ویت وہی شان قرآن اب مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ اہل ویت میں کون ہے کون نہیں ہے مجھے صرف یہ بتاؤ کون قرآن کے میار کے مطابق بولا ملہ ملہ علی مولا مرکسانی دلدگا علی مولا خبی بیلی روڑک روسا علی مولا علی مولا علی مولی علم بولا علی مولا ایک میزان ہے دولا علی مولا نبکہ لہو کھوگا علی مولا علی مولا علی حضی 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 تو آج قرآن کی ضرورت بھی اسی لیے ہے کہ قرآن کوئی منجمد تھیوری پیش نہیں کرتا قرآن متحرک نظریات پیش کرتا ہے اہلِ بیت علیہ السلام مردہ علوم دنیا کو نہیں دیتے اہلِ بیت علیہ السلام زندہ علوم دنیا میں باٹ رہے ہیں زمانہ ترقی کے اعتبار سے کتنا ہی آگے کیوں نہ چلا جائے لیکن کلام اہلِ بیت زمانے کی امامت کرتا نظر آئے گا یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم اہلِ بیت کے کلام سے دور ہیں واضح کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے اور خدا شاہد ہے آپ سب مجھ سے بہتر ہیں اپنے لئے کہہ رہا ہوں یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم اہلِ بیت علیہ السلام کے کلام سے بھی دور ہیں تعلیمات سے بھی ان کے دور ہیں سمندر گھر میں رکھ کے کوئی پیاسا رہے معاینی کیا ہے عجیب کیفیت ہے لیکن بہرحال جتنا ہم دوسروں کو پہتے ہیں اور ان کے بارے میں غور کرتے ہیں فکر کرتے ہیں سوچتے ہیں لکھتے ہیں اگر اتنا اہلِ بیت کے بارے میں سوچ لے پڑھ لے غور کر لے لکھ لے تو نجانے زمانہ کہاں پہنچ جائے نجانے زمانہ کہاں پہنچ جائے بہرحال تو جب بھی کوئی اہلِ بیت سے مربوط محمد اور آلِ محمد علیہ السلام سے مربوط کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آئے کوئی حدیث ہو کوئی واقعہ ہو کوئی قول ہو کچھ بھی ہو ہمیں اس پر ٹکنا چاہیے اس پہ غور کرنا چاہیے اسے دیکھنا چاہیے اسیتنی بات کہنا چاہی رہا تھا یہ آپ کے سامنے سوا تقریر میں تقریباً عرض کیا میں نے اس کو اور بہت سے چیزیں باقی ہیں لیکن بہرحالہ ظاہر سے بات ہے کہ موضوع کچھ اور ہے اب ایسے حالات جو میں نے بیان کیے ایسے بولنے والے ایسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنابِ سیدہ کے نو نام ہیں اللہ کے نزدیک بی بی کے نو نام ہیں یعنی کیا توجہ کیجئے گا کتنا سناٹا اچھا لگ رہا ہے کیونکہ سناٹا دو باتوں کے علامت ہوتا ہے یا سوچ رہے ہیں یا سو رہے ہیں تو سو تو کوئی رہا نہیں ہے الحمدللہ سوچی رہے ہوں گے انشاءاللہ ایک صلوات پڑھیں محمد ورعال محمد میں مجبور تھا کہ میں یہ گفتگو آپ کے سامنے مقدمتن پیش کروں تاکہ میرے بچے محسوس کریں گفتگو کو جناب سیدہ کے نو نام ہیں یعنی کیا مطلب آپ یہ دیکھیں ہمارے یہاں نام کہتے کسے ہیں یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے آپ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں جی میں پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہوں نام کا مطلب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے نام ہمارے یہاں رکھا کیوں جاتا ہے نام کا مقصد نام کا حدف کیا ہے نام کو عربی میں کہتے ہیں اسم اور جس کا نام رکھا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں مسمع مثلا یہ اس کا نام ہے مائک مائک ہے اسم یہ خود یہ جو یہاں لگا ہوا ہے یہ ہے مسمع واضح ہو گئی بات نا کیا بار بار اسے کہوں گا لہذا پہلے اسے کہیں دوں تاکہ واضح رہے بزرگ تو کسام نے جسا رہا تھے میں بچوں کے لئے ارز کر رہا ہوں اور اپنی اصلاح کے لئے اسم یعنی نام مسمع وہ ذات جس کے لئے اس اسم کا انتخاب کیا گیا واضح ہے اسم کا انتخاب مسمع کے لئے کیوں کیا جاتا ہے اور اسم کا کام مسمع کے سلسلے میں کیا ہوتا ہے اسم ایک اشارہ ہوتا ہے مسمع کی طرف اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے اس کا کام صرف اتنا ہے کہ مسمع کی طرف اشارہ کر دے اور ایک لفظ اور بھی ہے لیکن میں اسے عمدن نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے اگر آپ کے ذہن میں ہو شاید میں بعد میں ارز کروں گا ہمارے یہاں جو نام رکھے جاتے ہیں وہ محض ایک اشارہ ہوتے ہیں مسمع کی طرف اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے آپ کبھی غور کریں مثلا یہ گلاس کے اندر یہ رکھا ہوا ہے یہ جو چیز اسے پانی کہتے ہیں بجے اسی میں نے کہا پانی فوراں ذہن نے اشارہ کیا ادھر کہ یہ ہے اور آپ فوراں ڈھون کر کے لے آئے اس چیز کو ہمارے سامنے اتنا ہی کام ہے اس لفظ کا اس اسم کا مسمع کی طرف اشارہ ہے بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے اس سے زیادہ نام کی کارائی نہیں ہے نام کا کوئی کام نہیں ہے اس سے زیادہ صرف اشارہ کرتا ہے اپنے مسمع کی طرف زیغم و رضوی آپ نے فوراں اشارہ کی وہ کیا بیٹھیں یعنی بس وہ ذہن فوراں منتقل ہوگا میری طرف آیا اسم اور مسمع میں مطابقت ضروری ہے نہیں ابھی میرے بچے سمجھے ہی نہیں کہ میں نے کہا کیا میں اس کو واضح کروں تاکہ واضح ہو جائے بات اسم اور مسمع اسم یعنی نام جو پھر کہہ رہا مسمع یعنی وہ ذات اسم اور مسمع میں مطابقت ضروری ہے مطابق ہونا چاہیے ان کو ایکول ہونا چاہیے کہا کیا مطلب فرض کہجئے میرا نام عالم ہے تو اسم اور مسمع میں مطابقت ہے یا نہیں ہے میں عالم ہوں یا نہیں یہ ضروری ہے ہونا کہ ضروری نہیں ہے ممکن ہے ہو ممکن ہے نہ ہو نام ہوتا ہے عالم مسمع ہوتا ہے جاہل ایسا ہے کہ نہیں ہے کبھی مطابقت ہو جاتی ہے کبھی مطابقت نہیں ہوتی میرا نام ہے زیغم زیغم یعنی شیر شجاعت مطابقت دیکھیں گے ہوں کبھی مطابقت ہے کیوں نہیں ہوتی مطابقت کا مطابقت کیلئے رکھا ہی نہیں جاتا نام رکھا گیا ہے سخی ہے کنجوس مطابقت نہیں ہے جو بات سمجھانا چاہی رہا ہوں اسے محسوس کر لیں ضروری نہیں ہے کہ مطابقت ہو کبھی مطابقت ہوتی ہے کبھی مطابقت نہیں ہوتی نام رکھنے والے نے نام رکھا عبید اللہ اللہ کا بندہ کردان نکلا عبید الشیطان شیطان کا بندہ تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں ہوا یا نہیں ہوا اس طریقے سے اور آج بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا نام رکھا نہیں جاتا مطابقت کے لئے نام محض اشارہ ہوتا ہے اس ذات کی طرح بس اور اب تو ایسے نام رکھے جا رہے ہیں کہ مطابقت نہ ہی ہو تو بہتر ہے ایک صلاوات بلے محمد اور آلہ محمد اللہ 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 لوگ نام پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا نام بتائی ہے کوئی یونیک نیم عجب عجیب ہے میں اس طرح مزد کہنے لگا کہ کوئی نام بتائی ہے جو اے سے ہو میرا بچہ پیدا ہوا میں اے سے نام رکھوں گا میں خیریت کہ سب کے نام مثلا اے سے ہیں جس سے لگ رہا ہے کوئی سیمسنگ موبائل کی سیریز چل رہی ہے ایسا نام بتائی ہے جو ہو ہی نہیں کئی نام میں نے بتائی ہے یہ رکھ دیجئے امام کی ولادت کے زمانے کے اعتبار سے کہنے یہ تو فلاں کا نام ہے یہ رکھ دیجئے نہیں تو میرے چچا کے خالو کے بیٹے کا نام ہے یہ رکھ دیجئے کہنے یہ میرے صالح کی ممانی کے بیٹی کا نام ہے حد ہو گئی امام حسین کے کتنے بیٹے تھے جتنے بھی بیٹے تھے سب کا نام ہمارا چچا کے بیٹے کے نام علی تو کیا ہوا آپ کے چچا کے بیٹے جنت میں جائے گا تو آپ نہیں جائیں گے اس کا نگو جا رہا ہے اس کا نام علی تو ہونے دیجئے اسے کیا بے ایسے کوئی یونک نام لائی آت ہو گئی ایسا ہے لائی جو کسی کا نام ہو تو سیطان تک لیجئے کسی کا نہیں ہوگا امام حسین کی جتنی بیٹیاں تھی سب کا نام نہ کبرہ نام ہے نہ صغرہ نام ہے نہ سکینہ نام ہے نہ رقیہ نام ہے کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی ہم سمجھتے ہیں اسے اگر میں اپنے بیٹے کا نام رکھوں بڑے علی تو آپ کیا سمجھیں گے اس سے بڑے جو ہے نام کا جوز بنے گا نہیں بھائی یہ تو سمجھانے کے لیے دو بچوں گناہ آپ نے رکھا ہے چھوٹے یہ بڑے اچھا میری دو بیٹیاں جن کا نام فاطمہ ہے یہ بڑی فاطمہ یہ چھوٹی فاطمہ آپ سمجھیں کہ بڑی جو ہے یہ نام کا جوز ہے کہا کہ نہیں نہیں تو سمجھانے کے لیے تمیز دینے کے لیے ہے کیوں بڑی یہ چھوٹی بڑی یہ فرق ہے کبرا سخرا میں کبرا یعنی بڑی فاطمہ کبرا فاطمہ کبرا فاطمہ سخرا یعنی چھوٹی فاطمہ سکینہ کے جس سے سکون ملتا تھا نام فاطمہ تھا دیکھ رہے آپ علی اکبر اکبر نام ٹھوڑی ہے نام کا جوز بھی نہیں جناب علی اکبر کے ان کا نام ہے علی آپ کو معنی میں امام سجاد کو علی اصغر کہتے تھے آپ سوچیں کہ یہ کون سی بات کہتی ہے عجیب و غریب جی علی اصغر کیوں جب امام سجاد کی ولادت ہوئی تھی تو مولا کائناہ زندہ تھے مولا کائناہ سن چالیس میں شہید ہوئے امام سجاد سن رہتیس میں پیدا ہوئے تو دو سال تک کیسے پکارتے ہیں ان کو علی کہہ کر اب علی تو وہ ہیں وہ علی اصغر تھے ہم سمجھتے ہیں کہ اصغر اور اکبر اور کبرہ اور صغرہ یہ نام کا جز ہے نہیں یہ نام کا جز نہیں ہے یہ صرف تمیز دینے کے لیے ہے نام علی ہے نام فاطمہ ہے امام حسین اپنے گھر میں سارے نام علی رکھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارے خاندان بنا علی ہے تو کیا ہو گیا اگر ہم نے امام حسین کے اس طریقے کو اپنا لیا ہوتا ہے اگر امام حسین کے اس طریقے کو اپنا لیا ہوتا آج ہر گلی کوچے میں ہر گھر میں سوائے علی اور فاطمہ کے کوئی نظر نہ ایک صلاوات بلہ باواز بلند پر محمد اور آل محمد تو غرص کے میرس کر رہا تھا کہ نام صرف اشارے کے لیے ہوتا ہے ہمارے یہاں نام کا اس سے زیادہ کوئی کام نہیں ہے صرف اشارہ کر دیا اس نے اس ذات کی طرف بس کافی ہے کبھی کردار نام کے مطابق ہو جاتا ہے کبھی کردار نام کے مطابق نہیں ہوتا ماں نے بچپن میں نام رکھا تھا بہاپے کے منزل پر آ کر کے امام نے سند دے دی کے مطابقت کر رہا ہے سمجھ گئے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں بچپن میں ماں نے نام رکھا تھا وہ ہاپے میں آ کر کے امام نے سند دی کہ تیرا نام تیرے کردار کے مطابق ہے شاید کل عرض کروں اگر پہنچ سکا تو کیاں تیری ماں کتنی سچی تھی کہ اس نے تیرا نام ہر رکھا ہر یعنی آزاد نام کردار کے مطابق ہے کردار نام کے مطابق ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ ایسا نام رکھیں کہ جس نام سے آل محمد خوش ہوں آپ کے معلومے حدیث ہے کہ حق الولد علی الوالد این یحسن اسمہ یہ بیٹے کا حق ہے بچے کا حق ہے باپ پر کہ اس کا بہترین نام رکھے اچھا نام رکھے اور اگر کوئی الٹے سیدھے نام رکھ دیئے تو کل ہم اس بچے کی حق تلفی میں محشر میں پکڑے جائیں گے کہ تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ تو اپنی اولاد کا حق ضائع کرو اچھا میں آپ سے سوال کرنا ہوں آپ سوچ لیجئے کہ مجھے باتیں بتا دیجئے کہ یہ بتائیے کہ آپ کو اچھے نام سب سے اچھے نام اس گھر کی علاوہ کہاں ملیں گے ایک صلاوات بلے محمد اور آل محمد تو غرص کیا کہ ہمیں چاہیے کہ بچوں کا نام ایسا رکھے پیغمبر نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں میں ہماری خصلتیں ایجاد ہو تو اس کا نام ہمارے نام پر رکھو شروع کرو چاہے بعد میں بدل دو لیکن ہمارے نام سے شروع کرو اللہ یہ تو ایک اخلاقی اور کلامی اور عرفانی پہلو جو سماجی پہلو ارس کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ آخر ہوتا کیوں ہے ایسا کہ کبھی نام کردار کے مطابق کبھی کردار نام کے مطابق ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا کیوں ہوتا ہے ایک بہت بڑا انصر اس میں شامل ہے جہالت توجہ کیجئے کہ جہالت کونسی جہالت کہ ماں باپ جب نام رکھتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کردار مطابقت کر پائے گا یا نہیں اس سے جاہل ہوتے ہیں ہر ماں باپ کیا معلوم کل کیا ہونے والا ہے ہم بھی کل کے بارے میں جاہل ہیں آپ بھی کل کے بارے میں جاہل ہیں معاف کیجئے کچھ بھی ہو کیا معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بچہ اس نام کے مطابق ہوگا یا نہ ہوگا نام رکھ دیتے ہیں شوق میں ذوق میں لیکن نہیں ہو پاتی مطابقت 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 ہونا نام سے ضروری نہیں ہے کردار کی انہیں نام کا کام یہ ہے کیوں اس لیے کہ ماں باپ کو معلوم نہیں ہوتا جہالت ہے اچھا اگر کہیں جہالت نہ ہو تو مثلا پروردگارِ عالم اگر اپنے نام بیان کرے گا تو وہ بھی محض اشارہ ہوگا ساتھ کی طرف توجہ کیجئے خدا کتنے نام ہیں نینہ نوے نام جوشنِ کبیر میں کتنے نام استعمال اور ایک ہزار نام پروردگارِ عالم کے جوشنِ کبیر میں جواب پڑھتے ہیں سارے کے سارے آسمائے الہی ہیں سب استعمال ہو رہے ہیں وہاں پر یہ کیا چیزیں ہیں یہ صرف ازاد کی طرف اشارہ ہے کہ جی نہیں یہ اشارہ نہیں ہے بلکہ یہ سارے نام جو پروردگارِ عالم کے استعمال ہو رہے ہیں وہ اصل میں صفات ہیں پروردگار کے تمجھو کیجئے اس ذاتِ والا صفات کے اس کی یہ صفتیں ہیں جو بیان ہو رہی ہیں اگر اس پروردگارِ عالم کو رحیم کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف صرف اشارہ ہے کہ یہ رحیم نہیں بلکہ رحمتوں کا ایک سمندر ہے جو اس نام کے پیچھے پوشیدہ ہے رحمتوں کا ایک سمندر ہے لِلَّهِ الْأَسْمَا الْحُسْنَا فَدْعُوْهُ بِحَا اللہ کے بہترین نام ہے اس کے ذریعے سے اسے پکارو رحمت چاہتے ہو تو رحیم کہہ کے پکارو قدرت چاہتے ہو تو قدیر کہہ کے پکارو جس پاکیزگی چاہتے ہو تو قدوسن کہہ قدوس کہہ کے پکارو جس نام سے مرتبط ہوگے جس صفت سے مرتبط ہوگے تمہارے اندر وہ صفات باری تعالیٰ کا ظہور ہوگا توجہ فرما رہے ہیں پروردگار کے نام اشارہ نہیں ہے بلکہ پروردگار کے نام صفات ہے خدا کے ہماری طرح نہیں ہے صفات ہیں ایک اب اگر خدا کسی کے نام رکھے توجہ چاہتا ہوں اب اگر خدا کسی کے نام رکھے تو آیا کردار میں مطابقت ہوگی یا نہیں کردار اس کے مطابق آئے گا کہ نہیں کہ اگر نہ آنا ہوتا تو خدا نام ہی نہ رکھتا والدین جاہل ہیں کل سے خدا کو دوسر پتا ہے اب وہ اگر نام کسی کا رکھے گا تو وہ نام نہیں ہوگا بلکہ اس شخصیت کا آئینہ ہوگا جس کے لئے وہ نام ہے ایک صلاحات و دے محمد اور آل محمد آپ خدا نے نام رکھے اور کیا خوب رکھے مجھے اس سے بحث نہیں منا بہت گفتگو ہے اس مقام پر صرف ایک بات آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں کہ فَتَلَقَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْ جنابِ آدم نے پروردگار سے کچھ کلمات کو لیا خدا نے ان کی توبہ کو قبول کیا عجیب ہے یہ آیت بہت تفصیل چاہتی ہے اس مقام پر وہ کیا تھے کلمات؟ علماء نے بیان کیا ساقِ آرش پر کچھ نام نمودار ہوئے کچھ نام آئے اور ان کے ذریعے سے جنابِ آدم نے دعا کی اس دعا کو تاریخ میں کئی طریقوں سے نقل کیا گیا ایک طریقے سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اَلَاہِ اَنْتَ الْمَحْمُود بِحَقِ مُحَمَّد یہ دعا ہے محمود محمد اَلَاہِ یہ وہاں دیکھ کے بیان کر رہے ہیں اَلَاہِ اَنْتَ الْاَعْلَى بِحَقِ عَلِي اَلَاہِ اَنْتَ الْفَاطِرِ بِحَقِ فَاطِمَا اَلَاہِ اَنْتَ الْمُحْسِن بِحَقِ الْحَسَنِ وَالْحُسَنِ لفظ حسین پر رو دیئے اس طریقے سے بیان کیا ہے حدیث نے یہ کیا بیان کر رہا ہے یہ طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا پروردگار بِحَقِ محمد بِحَقِ عَلِي بِحَقِ فَاطِمَا بِحَقِ حَسَنِ کہ حسین بات ختم ہو گئی لیکن یہ کیوں ہے کہ بِالَاہِ اَنْتَ الْمَحْمُود بِحَقِ محمد یہ کیوں ہے کہ بِالَاہِ اَنْتَ الْاَعْلَى بِحَقِ عَلِي یعنی علی کا اعلا سے اگر کوئی ربط نہیں ہے اگر محمود کا محمد سے کوئی ربط نہیں ہے اگر فاطر یا فاطر السماواتِ والعرض کا فاطمہ سے کوئی ربط نہیں ہے اگر محسن کا حسن و حسین سے کوئی ربط نہیں ہے تو یہ کیا بِالاوجِ بیان ہو رہی یہ بات الہی بِحَقِ محمد وَعَلِي وَفَاطِمَا وَحَسَنْ وَحُسَنِ بات ختم ہے لیکن نہیں اَنْتَ الْمَحْمُود بِحَقِ محمد یعنی بیان ہو رہا ہے کہ یہ لفظِ محمد جو تم دیکھ رہے ہو توجہ کیجئے گا یہ لفظِ محمد جو تم دیکھ رہے ہو یہ کسی ذات کی طرف اشارہ نہیں ہے نہیں میرے عزیزوں کا آج میری بات محسن ہو جائے یہ کسی ذات کی جس سے آپ دیکھ رہے ہو نفلا کے نام کسی کا نام جعفر ہے کسی کا نام علی ہے کسی کا نام زیغم ہے کسی کا نام کچھ ہے آپ نے جیسے ہی نام لیا آپ نے گھوم کر دیکھا بات ختم ہو گئی اس سے زیادہ کام نہیں ہوتا لیکن یہاں یہ ہے کہ جو تم محمد کا لفظ دیکھ رہے ہو یہ محس کسی ذات کی طرف اشارہ نہیں ہے اس کا ارتباط ہے محمود سے اگر تم لفظ علی دیکھ رہے ہو این لام یہ علی تو یہ محس ایک ذات کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ اس کا ارتباط ہے کسی علی سے یعنی اگر وہ محمود کا جلوہ دیکھنا ہو تو محمد میں دیکھے گا اگر اس علی کی قیفیت دیکھنا ہو تو علی میں دیکھے گی ایک سلاوات مرے محمد اور آدھا ہمارے محمد اور آدھا ہمارے محمد یعبی اندر پہار کرتے ہیں ناد علی علی مشک کی ساکی حل کر مشکل مشعلی ناد علی یہاں پر نام اشارہ نہیں ہے بلکہ کل صفات ہیں الہی جو ظہور کر رہے ہیں ذات میں اب یہ بہت طویل بہت دقیق و بڑی سخت بحثیں ہیں فلسفہ اور عرفان کی اس کو آپ کے سامنے نہ چھل سکتا ہوں نہ اہلیت ہے میرے اندر اسی اتنی حد تک بیان کر رہا ہوں اسی آیت کے زمن میں فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوْهُ بِهَا پروردگار کے بہترین نام ہیں ان ناموں کے ذریعے سے اسے پکارو اللہ کہہ کے پکار دیں درست ہے پکارو لیکن ان ناموں کے ذریعے سے پکارو فَدْعُوْهُ بِهَا جناب امام جعفر سعیق علیہ السلام قسم شرعی کھا کر کے کہہ رہے ہیں خدا کی قسم ہم ہیں اللہ کے بہترین نام توجہ کیجئے اور اب یہاں سے بہت سی بحثیں سامنے آتی ہیں معرفت کی اور علم کلام کی لیکن اس کے بیان کا موقع نہیں ہے وَاللَّهِ الْنَحْنُ وَاللَّهِ الْاسْمَعُ الْحُسْنَا الَّذِي لَا يَجِبُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلًا مِنَ اب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ایک نام ہے فاطمہ اللہ کے نزدیک نو نام ہیں عدد سے مجھے بحث نہیں ہے یہ علم العداد والے بیان کریں کہ یہ نو کیوں ہے لیکن اتنا مجھے بتایا گیا اتنا جانتا ہوں کہ سب سے بڑی عدد نو ہوتی ہے نو کے بعد پھر عدد تقرار ہوتے ہیں ایک دو ایک تین چار ایک پانچ ایک لکھنے میں سب سے بڑی عدد نو آتی ہے اور نو کی وہ عدد ہوتی ہے جو کبھی اپنی حیثیت کو کھوتی نہیں ہے چاہے جتنے سے ملٹیپلائی کیجئے آخر میں جمع کریں گے نو ہی بچے گا کبھی آپ کر کے دیکھ لیں نو دونی اٹھارہ آٹھ اور ایک نو نو ترک ستائیس دو سات نو نو چنگ چنون پانچ چار نو جتنے سے بھی ملٹیپلائی کر دیجئے آخر میں حیثیت اس کی باقی رہے گی نو آئے گا لاسٹ فیگر جو آپ جونتے چلے جائیے گا تو یہ علم العداد والے جائے رہے ہیں مجھے اس سے بحث نہیں میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ احادیث کے ذمہوں میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں کہ نو جناب سیدہ کے نام ہیں اور جناب سیدہ کے نام کے عدد بھی نو ہیں یہ ارز کروں گا جس طریقے سے مولا کائنات کے نام کے عدد کیا ہیں ایک سو دس جناب سیدہ کے نام کے عدد کیا ہیں ایک سو پہتیس ایک سو پہتیس کو جمع کیجئے کیا بہنے اگر نو اس میں راز کیا ہے یہ علم العداد والے جانے مجھے نہیں معلوم تو پربرردگار کے نزدیک جناب سیدہ کے نو نام ہے پہلا نام کیا ہے فاطمہ ہو راویس سے جس راویس امام نے یہ حدیث بیان کی اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ یہ اتدری ایو شہین تفسیر و فاطمہ تجھے معلوم ہے کہ لفظ فاطمہ کے تفسیر کیا ہے توجہ کیجئے اب یہاں سے امام وارد ہو رہے ہیں گفتگو میں اتدری ایو شہین تفسیر و فاطمہ تجھے معلوم ہے کہ لفظ فاطمہ کے تفسیر کیا ہے فاطمہ یعنی مانعہ یعنی قاتعہ یعنی روکنے والی یعنی جدہ ہونے والی یہ سب اس کے نام کے لفظ فاطمہ عربی میں جو معنی ہے اس کے یہ ہیں تجھے معلوم ہے کہ لفظ فاطمہ فاطمہ کو فاطمہ کہا کیوں گیا آئیو شہین تفسیر و فاطمہ امام صادق کا صحابی ہے پہلے سے زمانے دیکھتے ہوا آیا ہے سنتا ہوا آیا ہے ہم اور آپ حضرت کچھ نہ کچھ تو بولی دیتے جیسے آپ دیکھئے کسی جگہ بیٹھی ہے کوئی گفتگو چھڑی ہے کوئی نہ کوئی فوراں نظر دیتا ہے اپنی ایسے ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا جہاں پر ان کے مطلب کی بات ہو نہ ہو ان کی فیلڈ کی بات ہو نہ ہو لیکن فوراں اظہارِ بوجود فرما دیتے ہیں کہ یوں ہونا چاہیے یہ پوچھا گیا نہیں پوچھا گیا کیا ہے بولنا ہے لیکن جیسے امام نے کہا کہ اتدری ایو شہین تفسیر و فاطمہ تجھے معلوم ہے کہ لفظ فاطمہ کے تفسیر کیا ہے تو فرما دوت کہتا ہے اخبرنیہ سیدی اے میرے سید و سردار آپ مجھے بتائیں جاہل نہیں ہے یہ سامنے والا آپ مجھے بتائیں اتنا معذب صحابی تھا توجہ کیجئے اتنا معذب صحابی تھا کہ امام کے سامنے لفظ نہیں کہنا چاہتا جب اتنا عدب ہو تب اس قابل بنتا ہے کہ لفظ فاطمہ کی تفسیر اس سے کی جائے سلام آدھ بلے محمد اور آل محمد پر اتدری ایو شہین تفسیر و فاطمہ تجھے معلوم لفظ فاطمہ کی تفسیر کیا ہے اس نے کہا اخبر نیجا سیدی یا مسید و سردار آپ بتائیں امام نے کہا لینہا فوتیمت من الشر توجہ کرو میرے عزیزو بچوں سے کہہ رہا ہوں لینہا فوتیمت من الشر اس لیے کہ فاطمہ ہر قسم کے شر سے دور ہیں اگر اسی ایک لفظ پر گفتگو کی جائے تو تین ملی سنہ کافی ہو جائیں گی اگر آپ علماء کو دے دیں میں جیسا تعلی فلم کیا بیان کرے گا کہ فاطمہ ہر قسم کے شر سے دور ہیں چونکہ لفظ شر پر علی فلام داخل ہے لینہا فوتیمت من الشر ہر طرح کا شر جن سے شر کسی طرح کے شر کا تصور نہیں ہے فاطمہ کے نزدیک کیوں چونکہ یہ ذات خیر محض ہے شر کسے کہتے ہیں جو خیر کے مقابلے میں ہو ہمارے آردو میں خیر یعنی نیکی شر یعنی برائی یہ اس سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن اس لفظ اتنا ہی نہیں ہے یہ لفظ کافی وسیع ہے لیکن بالاخر سمجھنے کیلئے اتنا عرض کر رہا ہوں پوری ایک بحث ہے علم کلام میں خیر و شر کی جو مختلف جگہوں پر جس کا کام ہے لینہا فوتیمت من شر چونکہ ہر طرح کے شر سے دور ہیں جناب سیدہ شر کہاں کہاں ہوگا اب بحث سے شروع ہو جائیں گی تو پتہ نہیں کتنی چیزیں نکل کے سامنے آئیں گی لیکن میں سمیٹ کی عرض کر رہا ہوں اسی حد میں بول لہا ہوں جو پیغمبر نے ایک حد بنائی کیا حد بنائی توجہ کیجئے پیغمبر مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اس کے اطراف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پیغمبر نے دیکھا کہ کیا ہے یہ تو کہاں یا رسول اللہ حاضحی علامہ یہ علامہ ہے اس کو تمیز نہیں ہے کہ پیغمبر کے سامنے علامہ کہہ رہا ہے یہ علامہ ہے تو کہاں کیا جانتا ہے کہ یہ انصاب عرب سے واقف ہے ناصلوں سے واقف عرب کی تو ہم نے کہوں ایسے علم کا کیا فائدہ جس کے جاننے سے کوئی فائدہ نہیں نہ جاننے سے کوئی نقصان نہیں جاننے سے جنت ملیا ہے کیا پنسا بھی اور آپ کو جانتے ہیں نہ جاننے سے جہنم مل جائے گا کیا فائدہ پھر پیغمبر نے فرمایا انما العلم والسلاثہ علم صرف تین ہیں اس کے علاوہ نہیں آیت محکمہ محکم آیتیں مضبوط آیتیں سنت قائمہ قائم رہنے والی سنت فریضت عادلہ استوار فریضہ یہ واضح تو ہوئی نہیں ہوگی بعد میں واضح کروں آپ کے سامنے علماء نے تفسیر کی اس کی آیت محکمہ یعنی اقائد سنت قائمہ یعنی اخلاق صفات نفسانی فریضت عادلہ یعنی احکام پیغمبر نے علوم کو سمیٹ کے تین چیزوں میں بیان کیا کہتے ہیں وما خلاہن فہوا فضل اس کے علاوہ جو ہے اس کو فضیلت تو کوہا جا سکتا ہے علم سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا علم یہ تین ہے جسے پیغمبر سمیٹ کے بیان کر رہے ہیں میں انہی تین جگہوں پر لاکر کس حدیث کے تفسیر کر رہا ہوں جو آپ کے سامنے ہے لیان نہا فوتمت میں نہ شر ہر طرح کے شر سے دور ہے یعنی کیا مطلب نہ اقائد میں شر ہوگا توجہ کریں نہ اخلاق میں شر ہوگا نہ احکام میں شر ہوگا کسی طرح کا شر کیونکہ تین جگہوں پر شر متصور ہے انسان یا اقائد میں شر رکھتا ہے اب اسی لفظ کے اگر وضاحت کروں میں رضی تو یہ گھنٹے کی کہ گفتگو اس چخصے شروع ہو جائے گی اس لفظ کے اقائد میں شر کے معنی کیا ہے اخلاق میں شر نہیں احکام میں بھی شر نہیں ہر طرح کے شر سے دور اور توجہ کیجئے جب ہر طرح کے شر سے دور ہو تو ذات بنے گی خیر محض چونکہ معصوم کی حدیث ہے لہذا رک رہا ہوں شاید گفتگو تھوڑی سی سخت ہو لیکن واضح کروں گا انشاءاللہ ایک مثال دوں تاریخ کی تاکہ جلدی سے بات سمجھ میں آ جائے جناب امام محمد باقر علیہ الصلاة والسلام واقعہ آپ نے سنا ہوگا لیکن میں اپنی جہز سے نقل کرنا چاہتا ہوں کوئی شام بلائیا گیا اسیر کر کے بلاتے تھے دعوت نامہ بھیجتے تھے اصل میں ہوتا تھا اسیر امام وہاں رکھا گیا پھر پورے واقعہ اس سے بحث نہیں ہے کچھ دن کے بعد ان کو وہاں سے رہا کر دی گیا کہ جائیے مدینہ جائیے واپس امام مدینہ آ رہے تھے تو آپ نے کہا ایک جگہ پہ بھیل لگی ہوئی یہ مجمع بیٹھا ہوئے تو جانا پوچھے جہاں کون ہے چھٹے ماں بھی ساتھ میں ہیں باپ بیٹے دونوں یہ کون لوگ ہیں معلوم کرو تو پتا چلا کہ ایک کوئی بوڑھا راہب ہے کہ جو سال میں ایک مرتبہ اپنے دیر سے باہر آتا ہے لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے اور آج اس کے باہر آنے کا دن ہے لہٰذا یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے اس سے کچھ سوال کرے جس کے جو سوالات ہوں گے وہ جواب دے گا امام نے کہا اچھا امام علیہ السلام جا کے مجمع میں بیٹھ گئے اچھا امام آئیم ایتاہرین یا پیغمبر کا انداز نہیں تھا کہ لوگ دور سے پہچان لیں وہی لباس وہی طریقہ جو آگام لوگا ہوتا تھا اسی طرح سے ہوتا چونکہ ہرم سب کے لباس اسی طرح کہتا تھا یا جو بھی تھا آنے والا پوچھتا تھا تم میں سے پیغمبر کون سا ہے لوگ کہتے تھے یہ جو بیٹھے ہیں یہ پیغمبر ہیں اتنا پیغمبر لوگوں میں ملے جولے رہتے تھے سوچ میں نہیں آتا تھا جا کر کے اسی مجمع میں امام بیٹھ گئے چپ چاپ کچھ دیر کے بعد جب اس کا وقت ہوا تو بوڑھا راہیب دیر سے توجہ کرنا میرے بچوں بوڑھا راہیب دیر سے باہر آیا ضعیف اور اس نے ایک تائرانہ نظر مجمع پر ڈالی جب مجمع پر ڈالی تو امام محمد باقر پر نظر آ کر کہ ٹھہر گئی اب یہ اس کی طہارت نفس تھی یا امام کا موجزہ مجھے بحث نہیں ہے لیکن نظر امام پر ٹھہر گئی اسی جگہ رک گیا اور پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ اپنوں میں سے ہیں یا غیروں میں سے ہیں تو امام نے کہا کہ میں امت محمد میں سے ہوں سمجھ گیا پھر پوچھتا ہے یہ بتائیے یہی جملہ میرا شاہدہ مثال ہے یہ بتائیے کہ آپ علماء میں سے ہیں یا جہلہ میں سے ہیں یعنی آپ علم ہیں یا جاہل ہیں امام نے کیا جواب دیا امام نے یہ نہیں کہا کہ میں علم ہوں توازو فرمائی بتائینا چند جملے پڑھ کر کے آئے آپ دماغ نیچے آئی نہیں رہا جب تک ان کو وہ لقب نہ لکھ دیے جائیں اس وقت تک آنے ہی نہیں حضم ہوتا ذرا سے چند جملے پڑھ لیے پس کالر نیچے نہیں آ رہا اور ایسے بتتمیز کہ باپ بیٹھا ہوں کھڑا ہوا بیٹا بیٹھا ہوا ہے کیونکہ پڑھ لیا ہے مثلا کچھ باپ جاہل تھا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارے یہاں تک آنے کا سبب یہی ہے لیکن بہرحال اس سے بجے اس وقت بحث نہیں ہے تو امام نے توازو فرمائی اور یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں بلکہ امام نے کہا آہستہ سے کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں توجہ میرے عزیزو امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں ایک پہلی چیز تو یہ کہ اپنے آپ کو عالم نہیں کہا توازو ہے دوسری چیز علم میں کلام کی جبات ارز کا روز سنیے گا امام نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں عالم ہوں تو ساتھ میں کتنی جہالتیں ساتھ چلتیں آپ کو یہ کیسا انسان لا پائیں گے جو جاہل نہ ہو یہاں سے لے کر کے وہاں تک یہ ممکن ہی نہیں یہ دنیا میں کتنا ہی بڑے سے بڑا عالم ہو جاہل ضرور ہوگا کئی گناہ جاہل جتنا عالم ہے اس سے کئی گناہ جاہل آپ کوئی بھی انسان لے آئیے مر جائے وقت ہو یا کوئی بھی ہو جتنا جانتا ہے اس سے کئی گناہ جاہل کیسے کہ میں بہت ٹھیک ہے ایک انسان علم فیزس کا جاننے والا ہے نا بلکل ایک نام ٹاپ آپ پوری دنیا میں پارٹ آف فائی ملی گئے ہوا ہے ایک چیز میں عالم ہے اور اس کا علم کا چرچہ ہے اور اب تو جتنا علم آگے پڑھا رہا ہے پتل چلا علم پڑھنا ہے کیا چھالت پڑھ لئی ہے ہم لوگوں کے بچپن میں گاؤں میں ایک دauکٹر ہوتا تھا کہ جو پیر کے ناخون سا سر کے بال تک کا علاج کر لیتا تو اسے سب آتا تھا اور لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے آج جائیے جہاں جائیے نہیں یہ ہمارا کام نہیں ان کے پاس جائیے درجہ کہہ نہیں یہ ہمارا میٹر نہیں ہے ان کے پاس جائیے ارے آپ ڈاکٹر ہیں آپ کا بڑا نام ہے کہاں میں ہوں لیکن دل کا ہوں دماغ کا نہیں حد یعنی وہ جو ہارٹ اسپیسلٹ جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ باقی چیزوں سے جائیل ہے وہ صرف ایک ہی چیز میں کام کر رہا ہے باقی چیزوں کے طرف جائی نہیں رہا وہ جو اس کا میٹر نہیں ہے اس نے ایک ہی میں کام چونکہ علم اتنا بار چکا ہے اب آگے کہ سوال ہی نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو انسانیں ہاتھا کر لے پہلے نہیں تھا اتنا زیادہ لیکن اب بڑھا ہوا ہے بلاخر تو ایک انسان اگر آپ کو عالم ملے گا کتنی چیزوں میں جاہل ملے گا لیکن امام نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں کہ تم سمجھو کہ علم دین جانتے ہوں گے امام نہیں کہہ رہے کہ میں عالم ہوں کہ تم سمجھو کہ علم اخلاق جانتے ہوں گے امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں توجہ کیجئے میں جاہل نہیں ہوں اور جب مطلق جہل کی نفی ہو جائے تو علم محض ثابت ہوگا سلاوات ورائے محمد اور آل محمد جب مطلق جہل کی نفی ہو جائے تو علم محض ثابت ہو جاتا کیسے امام کہہ رہے میں جاہل نہیں ہوں کیا مطلب کہ جو پوچھو گے جواب دوں گا اگر زمین کے بارے پوچھو گے میں جاہل نہیں ہوں اگر آسمان کے بارے پوچھو گے تو میں جاہل نہیں ہوں اگر ماضی کے بارے پوچھو گے تو میں جاہل نہیں ہوں اگر مستقبل کے بارے پوچھو گے تو میں جاہل نہیں ہوں آج کے بارے پوچھو گے تو جاہل نہیں ہوں کل کے بارے پوچھو گے جو دلچا ہے پوچھو وہی لہجات ہوئے کہ سلونی قبلان وہی انداز کو ہے جو دادا کا انداز تھا وہی پوتے کا انداز ہے تفسیر کر رہے ہیں اپنے دادا کے جملے کی سلونی ام تفقدونی ترجمہ کیا ہے مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے اکثر ترجمہ غلط ہوتا ہے اکثر اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں یہ ترجمہ غلط ہے عربی کی لفظیں ہیں عربی جاننے والے بیٹھے ہیں پوچھئے مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں نہیں کلام علی ہے ورنہ سوچنے کتنی ضرورت نہیں تھی اگر ہم جیسے انسان بول رہا ہوتا کیا کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں نہیں سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو تفقدونی تم مجھے کھو دو یعنی اگر میں توجہ شاہد ہوں مجھ میں کی اگر دنیا نے علی کو کھویا نہ ہوتا اگر دنیا نے علی کو کھویا نہ ہوتا تو شاید آج بھی علی کا فیض جاری ہوتا پروردگارِ عالم نے ماں سبق کے لوگوں میں یوں ہی مثالیں قائم نہیں کی تھی ہر چیز کا ایک سبب ہے اگر خداوندی عالم قرآنِ مجید نے بیان کر رہا ہے تو یوں ہی بیان نہیں کر رہا قرآن کوئی تاریخ اور ہسٹری اور اس طرح کی کتاب نہیں ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے صرف قرآن کا موضوع صرف ہدایت ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں نہ کوئی تاریخی کتاب ہے نہ جغرافیا کے کتاب ہے کسی چیزی کتاب نہیں ہے تاریخی واقعات بیان کر رہا ہے تو ہدایت کے لیے قرآن نے کہا کہ نہیں کہ جنابِ نو کتنا جیئے ساڑھے نو سو برس جنابِ نو کی صرف تبلیغ ہے قرآن ہے جیئے کتنا ہے ڈھائی ہزار سال علی کو دنیا سے گئے جب شہائی شہید ہوئے مولاِ کائناتوں کتنے دن ہوئے چودہ سو دو برس ابھی چودہ سو بیالی سے چالیس میں آپ کی شہادت ہے چودہ سو دو برس جنابِ نو ڈھائی ہزار سال جیئے ہزار سال جیئے ہی دنیا میں قدرت نے ذکر کر کے بتایا اگر تم نہیں کھوتے علی کو یہ خود میں نے نہیں دیکھا ہے ایک بزرگ نے مجھ سے نقل کیا کہ ہم نہیں معلوم کہا کہ یورپے کسی اسی طرف کے کچھ ڈائیٹیشین نے مولاِ کائنات کی ڈائیٹ پر تحقیق کی اور انہوں نے یہ نتیجہ دیا کہ اگر اس انسان کو مارا نہیں جاتا تو یہ انسان مرتا نہیں اس کی ڈائیٹ کی قیفیت یہ ہے یہ انسان مرتا نہیں اب نہیں معلوم ان کی بات صحیح غلط لیکن نتیجہ بلکل صحیح ہے کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کہ جس کو لوگ نہیں مار پائے وہ زندہ ہے سلواز بلی محمد اور آل محمد بلد مجھے لگ رہا ڈائیٹیشین نے اسی سے تحقیق کی ہوگی سلونی انتف کے دونی مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو دنیا کھو رہی ہے علی کو ونہا شاید آج مولا کائنات موجود ہوتے اپنا فیض پہنچا رہے ہوتے اور جس کو دنیا نہیں کھو سکی وہ آج فیض پہنچا رہا ہے ولو پردے کے پیچھے سے سہی اور ایک بات آپ سے جلدی سرس کروں یہ موضوع میں نہیں جملے مطرزہ ہے بریکٹ میں پردے میں وہ نہیں ہے ہم ہیں وہ جسے جب چاہے جہاں چاہے دیکھ لے اس کی آنکھوں پر کوئی پردہ نہیں ہے ہماری آنکھوں پر پردہ ہے ایک صلاحات پردے محمد اور عالمہ تو دادا کا لہجہ پوتے نے استعمال کیا میں جاہل نہیں ہوں مطلق جہل کی نفی کر دی تو علم میں مطلق ثابت ہو گیا وہی وہا اس نے کتنے یہ موضوع نہیں میں نارس کرتا اس نے کتنے سوال کیے پتہ نہیں کہاں کہاں گے امام نے ہر بات کا جواب دیا اور اس کے بعد جی باغیرت تھا میں اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا ممبر کی عدب کے ساتھ باغیرت تھا وہ راہب کہتا سنو جب تک یہ انسان شام کے حدود میں ہے مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا کم اس کم باغیرت تھا اپنے آپ کو بچا لے گیا اسے پتا تھا اگر علم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا ایک سلاوات بھلے محمد اور آل محمد باغیرت تھا جملے ہوں اس کے خطابت نہیں کرنا ہوں کہ جب تک یہ شخص شام کے حدود میں ہے کوئی سوال مجھ سے نہ کرنا اس سے پوچھو جانتا تھا علم کی قدر جانتا تھا تو امام نے کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں یعنی کیا عالم ہوں ہر اعتبار سے عالم ہوں امام نے کہا کہا امام صادق نے فتح مدمنہ شر ہر طرح کے شر سے دور یعنی خیر محض اللہ رے ذات جنب سیدہ کہاں سے نکل اللہ ہے لفظ فاطمہ سے تین حدیثیں میرے سامنے ہیں لفظ فاطمہ پر اس میں سے میں شاید ایک یا دو آپ کے سامنے بیان کر پاؤں گا تین حدیثیں لفظ فاطمہ کے ذمہ میں اور بھی ہوں گے لیکن میں نے تین دیکھیں ہیں ابھی تک لفظ فاطمہ سے نکل فتح مدمنہ شر ہر طرح کے شر سے دور ہے یعنی خیر محض خیر محض یعنی جہاں شر کا تصور نہ پیدا ہو سکے جہاں پہ شر کا گمان نہ پیدا ہو سکے میں محض کی تعریف کروں آپ کے سامنے جس طریقے سے سورج نور محض ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ سورج سے تاریکی نکلنے لگے سورج سے اندھیرہ نکلنے لگے نہیں سورج جب بھی چمکے گا تو روشنی دے گا جب بھی آئے گا کیونکہ نور محض ہے سورج اس دنیا کے مادی نور کی گفتگو کر رہا ہوں نور محض ہے اسی طریقے سے جناب سیدہ ہے خیر محض نہیں میری گفتگو بھی واضح نہیں ہوگی خیر ایک سالوات مرے محمد اور آل محمد جناب سیدہ خیر محض اور میں ایک لفظ اور بہت کر کے کہوں گا تاکہ بات اور واضح ہو جائے اور پھر انشاءاللہ تفصیل کل آپ کے سامنے کہ خیر محض کیسے سمجھیں اسے عزیزو ایک فضیلت اگر ان چودہ میں سے کسی ایک کے لیے ثابت ہو جائے تو سب کے لیے ثابت ہے چونکہ ان چودہ میں آپس میں سرے مو فرق نہیں ہے لقب کی بات نہیں کر رہا ہوں صفات نفسانی کی گفتگو کر رہا ہوں القاب مخصوص ہے مثلا جناب مولا قینات کے لیے امیر المومنین کسی امام کو امیر المومنین نہیں کہا جا سکتا سارے کے سارے مومنوں کی امیر ہیں لیکن ایک مسلحت کے بنیاد پر اس خصوصیت کو علی سے مخصوص رکھا گیا کبھی کبھی دشمن کی اس کو میں واضح تو نہیں کر باؤں گا آپ سمجھ لیجئے گا انشاءاللہ دشمن کی سازش یہ ہوتی ہے اگر کسی چیز کی خصوصیت کو ختم کرنا ہو تو اسے بہا دو توجہ کیجئے گا یہ خطرناک سازشیں ہیں جو اس وقت بھی چلی جا رہی ہیں لیکن میں اس کے بیان کے موقع پر نہیں مانا بیان کرتا آپ میں سامنے کیا کہنا چاہ رہا ہوں لیکن یہ سازش ہے کہ اگر کسی چیز کی خصوصیت کو ختم کرنا ہو اس جیسے چار پانچ دس اور پیدا کر دو وہ چیز خود بخود ختم ہو جائے گی لیکن اسے یہ نہیں پتا ہے کہ اگر کوئی خدا کسی کو خصوصیت دے تو وہ نہیں ختم ہوگی اب ارحال مچے نہیں مانو آپ پہنچ سکے یا مانو آپ کے نہیں پہنچ سکے لیکن عرض نہیں کروں گا تم خیر محض یہ ذات ایک کے لیے فضیلہ ثابت اور سب کے لیے ثابت ہے واضح ایک لفظ اور یہاں پر کہتوں جو کہ میں نے پہلے تقریر میں کہا تھا اس سے واضح ہو جائے گا اور امام کسے کہتے ہیں امام کی دیفنیشن کیا ہے اگر آپ کسی لئے پوچھیں امام کی تعریف کیجئے what is امام تو آپ کیا کہیں گے کہ امام کون ہوتا ہے امام کی دیفنیشن کیسے بیان کریں ہم اسے پانی کے لیے آپ کہیں گے ایچ ٹو پلس او ٹو یہ اس کا فارمولا ہے امام کا فارمولا کیا ہے امام کی تعریف کیا ہے قرآن مجید ہم نے انہیں امام بنایا ہے جو ہدایت کرتے ہیں امام is equal to ہادی توجہ کیجئے میں پوری زمداری سے حرص کر رہا ہوں امام is equal to ہادی ہادی بھی غلط ہے امام is equal to ہدایت امام ہدایت کا نام ہے امام کی زندگی میں ہدایت کے علاوہ کوئی دوسری چیز مل ہی نہیں سکتی اب یہ آپ سوچیں گے کیسے کہہ رہا ہوں میں یہ جو سناٹا ہے یہ سوچ رہا ہوں کہ اس چیز کو جناب سیدہ خیر محض امام قرآن کی نظر میں ہدایت محض یعنی اب سیدہ یعنی یہ چودہ کے چودہ خیر ہیں اور ہدایت ہیں تو واضح ہے اب یہ جو بھی کہیں گے وہ ہدایت کے لیے اور خیر کے لیے نہ شر آ سکتا ہے نہ گمراہی آ سکتی ہے یہ جو بھی کریں گے وہ ہدایت کے لیے اور خیر کے لیے اب یہ آج تو نہیں پہنچ پاؤں گا اب اسی جگہ پر روک رہا ہوں بات کو کل انشاءاللہ کیونکہ بھی ایک تقریر اور اگر زیادہ ہو جائے کل سے آپ آئیے گا نہیں کل اگر زیادہ ہو جائے کہ مسئلہ نہیں ہے پیچھائیے چینہ آئیے لیکن آج مجھے اس کی احتیاط کنی پھولے گی یہ سالوات پھولیں محمد اور آل محمد امام جو ہوگا یعنی چودہ کے چودہ انوارے مقدس اب یہ میں نے بہت سی چیزیں یہاں پر چھوڑی ہیں اپنے بچوں سے معذرات چاہتا ہوں چونکہ بازہ نہیں کر سکتا وقت کم ہے یہ امام چودہ کی چودہ جو ہے خیر مطلق ہدایت مطلق دیکھئے ہمارے اور آپ کے ہاں سب کے ہاں خیر بھی ہوتا ہے ہدایت بھی ہوتی ہے لیکن کبھی ہے کبھی نہیں ہے کبھی ہم خیر سے کام لیتے کبھی شر سے کام لیتے شر کہہ رہا ہوں نا شر تین جگہ پر ہے اقائد میں اخلاق میں آمال میں ایک انسان نے ہمیں کوئی برا جملہ کا ہم نہیں پلٹ کی برا جملہ کا یہ کہہ رہے یہ کیا ہے یہ اخلاق کشر ہے کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ اپنے اعتبار سے کر رہا ہے ہم سے کیا مطلب ہم کو اپنے اعتبار سے جواب دینا چاہیے تھا ہے یا نہیں ہے آپ نے دیکھا نہیں تاریخ میں آنے والا آیا کھڑا ہوا اور اس نے جو موں میں آیا اس کے اس نے کہنا شروع کی ان کے لیے بھی ان کے باپ کے لیے بھی ہم وہ جو کیا کرتے ہیں لیکن یہ جو کرتے ہیں وہ اپنے انتقام کے لیے نہیں کرتے توجہ کیجئے یہ بدلہ لینے کے لیے کام نہیں کرتے یہ کسی حقد و کینے میں کوئی کام نہیں کرتے گی کوئی صفت امام کے پاس نہیں ہے امام جو بھی کر رہا ہے وہ خیر اور ہدایت جب وہ سب کچھ کہہ کر کے خالی ہو گیا امام نے کہا کہ تو اپنے ظاہر سے لگ رہا ہے کہ مسافر ہے رہنے کے لیے مکان ہے تیرے پاس یہ کیا ہوا وہ تو گالی دے رہا تھا گالی کے لفظ ہے سب وہ شتم پلٹ کی پوجھ رہا ہے مکان ہے کہ نہیں ہے آپ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اس چیز کے لیے کیوں چونکہ ہم خیر مطلق نہیں ہیں ہم ہدایت مطلق نہیں یہ وہ ہیں امام یہ چودہ کے چودہ جو کام بھی کریں گے جو لفظ بھی کہیں گے وہ صرف ہدایت کے لیے وہ صرف خیر کے لیے چاہے ہدایتیں اور خیریں انفرادی مراد ہو یا اجتماعی میرے عزیزوں یہ سارے جملے تفصیل طلب ہیں چاہے ایک شخص کے لیے خیر مراد ہو چاہے ایک امت کے لیے خیر مراد ہو چاہے ایک شخص کی ہدایت کا مسئلہ ہو چاہے قیامت تک آنے والوں کی ہدایت کا مسئلہ ہو یہ جو بھی کریں گے وہ ہدایت کے لیے اور خیر کے لیے اگر یہ کسی کو بلائیں گے تب بھی اسی لیے اگر یہ کسی کو ہٹائیں گے تب بھی اسی لیے اب یہ آپ سوچیں کیسے میں اس کو واضح کروں گا مجھ سے ہو سکا چونکہ وقت لگے گا اس کے لیے اگر یہ کسی کو دیکھ کے مسکرائیں گے تب بھی خیر کے لیے اگر یہ کسی کو دیکھ کے مو پھیر لیں گے تب بھی خیر کے لیے اگر یہ کسی کے سلام کا جواب دیں گے تب بھی خیر کے لیے ایک سلاوات بڑے محمد اور آل محمد اور اب یہ کیسے ہوگا یہ میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے کچھ چیز کو تھوڑا سے واضح کروں گا آج اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں کہ یہ وہ افراد ہے فاطمہ فاطمت میں نشر ہر طرح کے شر سے دور ہے سیدہ خیرِ محض ہے ذاتِ مبارکِ جنابِ سیدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کس کے لیے خیر ہے سب کے لیے خیر ہے بس یہ آخری بات کہہ دوں وہ بات مکمل ہو جائے تاکہ کل پھر نہ کہنا پڑے پروردگار کس کا رب ہے جو مانتا ہے اس کا یا جو نہیں مانتا ہے اس کا کہ وہ مانے نہ مانے اس کے اپنی قسمت ہے وہ سب کا رب ہے الحمدللہ رب العالمین وہ آلمین کا رب ہے پالنے والا نہیں کہوں گا وہ آلمین کا رب ہے آلمین میں اچھے برے سب شامل ہیں لیکن وہ ان کی اپنی قسمت ہے کہ یہ اس ربوبیتِ آمہ سے استفادہ کر رہے ہیں یا نہیں لیکن وہ رب ہے وہ فائض جاری کی یہ ہوئے ہے تم نہ دو تو ہم کیا کرے ہیں پیغمبر کس کے لئے آئے کائنات میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا وہیں تو نہیں کہوں گا جو آپ کہہ رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قافتاَنْ لِلنَّاس قرآن مجید وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتاً لِلْآلَالَمِين آلمین کے لئے رحمت نہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ قافتاً لِلناس ہم نے تمام لوگوں کے لئے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے کوئی مانے اس کا اپنا فائدہ نہ مانے اس کا اپنا نقصان آپ سے بحث نہیں ہے آپ ہر انسان کے لئے رسول ہیں اسی لئے مسلمانوں کا رسول جملہ غلط ہے توجہ کیجئے مسلمانوں کا رسول کہنا جملہ غلط ہے چونکہ جو مانے گا وہ مسلمانوں کا یہ درست ہے لیکن یہ مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں یہ پوری کائنات کے لئے رسول ہیں یہ دشمنوں کی سازش تھی کہ رسول ام اسلام اور مسلمانوں کا رسول کر کے محدود کر دو ان کو تاکہ دوسرے ان کی بات نہ سنے یہ آئے ہیں پوری انسانیت کے لئے سیدہ اسی پیغمبر کا جز ہے اور ضروری ہے کہ جز میں کل کے صفات پائے جائیں جب پیغمبر ساری انسانیت کے لئے رسول ہیں تو سیدہ ساری انسانیت کے لئے خیر ہے کوئی مانے یا نہ مانے وہ اس کی اپنی قسمت ہے ایک سلاوات پر دے محمد اور آلہ کسی برے کو برا کہنا بہت آسان ہے اس میں کیا جاتا ہے زبان اللہ نے دیئے دو سو گرام کی گھوماتے رہی ہے لیکن کسی برائی کسی برے کی برائی کو ختم کرنا یہ کمال انسانیت ہے یہ کمال انسانیت ہے کہ انسان جستجو کرے کہ اس کی برائی کو کیسے ختم کروں ہمارا بھائی ہمارا پڑوسی ہمارے محلے مرہنے والا ہمارا کلاس میٹ ہمارا کسٹمر کچھ بھی صحیح برا ہے اس کی برائی کو کیسے دور کروں سوچا آج تک ہم نے ہاں برائی کو نشل کرنے کو دے دیجئے تو پھر پتہ نہیں کہاں کہاں بیان کروں گا لیکن برائی کو ختم کیسے کروں قرآن کہہ رہا یہ پیغمبر وہ ہے کہ جو جان دیے دے رہا ہے تمہیں صحیح کرنے کے لیے یا رسول اللہ جانے دیجئے انہیں کہاں آپ ان کے اس میں لگے ہوئے ہیں میں نے اس لیے نہیں بھیجا قرآن کے آپ کے پر اس برشکت کا عطاری ہو جائے لیکن یہ لگیا سیدہ کا بھی یہی حال ہے امام حسن فرماتے ہیں کہ پوری رات شب جمعہ ہے کوئی پوری رات مات ہاتھ اٹھائے ہوئے پڑوسیوں کا نام لے لے کے دعا کر رہے ہیں جب شب قدر ہے یا شب جمعہ ہے جب رات تمام ہوئی بی بی فریضہ سہری کے لیے اٹھیں تو کہاں امہ آپ نے سب کے لیے دعا کی ہم لوگوں کے لیے دعا نہیں کی تو فرماتی ہیں میرے لال اول جار سمدھار پہلے پڑوسی پھر گھر یہ ہے سیدہ یہ ہے سیدہ یہ کون سے پڑوسی ہیں وہی یہ وہی پڑوسی ہیں کہ سیدہ کا گھر جلتا رہا یہ دیکھتے رہے سیدہ پہلے دعا کر رہی ہیں درست ہے لیکن سیدہ کو پتا ہے یہ علم ما کان وما یکون وما ہوا کائن کی جاننے والی ہے لیکن بی بی دعا کر رہی ہیں عجیب ہے بابا یہ جو عرب کی عورتوں کی جو شادی ہوتی ہے ان کا مہر درہم و دینار قرار پاتا ہے بابا میں چاہتی ہوں میرا مہر آپ کی امت کے گناہگاروں کی شفاعت قرار پائے یہ ہے خیر مطلق میرے عزیزوں خدا شاہد ہے خدا شاہد ہے میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں آپ کے لئے کوئی کنایا نہیں کر رہا ہوں ہم سیدہ سے ابھی بہت دور ہیں یہ وقت کم ہو گیا میں چاہی رہا تھا ترطیب سے گفت گف کروں میں بیان نہیں کر سکا کہ فاطمیہ کی ضرورت کیوں ہیں کبھی اور انشاءاللہ ہم اور آپ ہم سیدہ سے بہت دور ہیں اگر ہمیں سیدہ کی پہچان ہو جائے وہ تھوڑا سا بی بی سے قریب ہو جائیں تو حالات بدل جائیں گے حالات بدل جائیں گے آپ کا معلوم ہے گیاروں میں امام فرماتے ہیں کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم ہمارا واسطہ دے کے دعا کرتے ہو جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنی جدہ کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہو نحنو حجج اللہ علی الخلق و جدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا ہم اللہ کی حجت ہیں مخلوقات پر اور میری دادی فاطمہ اللہ کی حجت ہے ہم پر کیا سمجھیں گے ہم اس حدیث کو ہمارے زمانے کا امام کیا کہا رسول اللہ کی بیٹی میں میرے لئے بہترین نمونہ ہے یہ اٹھارہ سال کی جو زندگی ہے اٹھارہ سال کی زندگی میں نو سال کی عمر میں شادی ہوئی اور نو سال میں پانچ بچوں کی ماں بن کے دنیا سے چلی گئی اور اس ان حالات میں کہ جب اکثر مولا کائنات وطن سے دور ہیں جنگیں ہیں ستہ اسی جنگیں ہیں جو اسی زمانے میں آنے کے بعد ہو رہی ہیں اور اسی زمانے میں پیغمبین بی بی کے یہاں پانچ بچوں کی ولادت ہے اور گھر کا سارا کام بھی ہے آج کی طرح کی زندگی نہیں سیدہ کی چکی پیسنا ہے گھر کا کام کرنا ہے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے سب خیر مطلق ہے اور اس کے بعد کہتی ہیں مولا کہنا سیدہ بی بی آپ نے ہم سے کوئی خواہش نہیں کی کہ یا علی کیا خواہش کوئی ساری چیزیں ہیں کیا عجیب قیفیت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روحانی روحانی اور معنوی اعتبار سے بی بی سے قریب ہوں یہ وہ خاتون ہے جو غیروں کی مدد کرتی ہے ہم تو کم از کم نام لینے والے ہیں ہم تو پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہولینڈ کا غالباً واقعہ ہے جس کو میں نے پہا کتاب میں وہاں کی ایک فیملی تھی کہ جو مشہد آئی اور آنے کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کیا مذہب اہل بیت قبول کیا تو پوچھا تم لوگ کیوں کون سے چیز تمہیں یہاں تک لائی تو اس نے واقعہ نقل کیا اس نے کہا کہ میں بڑا انسان و پروفیسر تھا کسی چیز کا میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے اور میرے ایک بیٹی تھی ہے یعنی بیٹی ہے ایک بس پوری کل اولاد کوئی نہیں اور اس میری بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس ایکسیڈنٹ میں پسلیاں ٹوٹ گئیں اور کچھ اس طریقے سے ٹوٹیں کے جان خطرے میں ہیں جوان لڑکی اس شخص کی ایک پلوسن تھی ایک فیملی پلوس میں ایک فیملی رہتی تھی ایرانی سادات فیملی وہاں ایک خاتون تھی جن کو وہ لوگ بی بی کہتے تھے ایک دن وہ کنی لگا میں کھڑا تھا دریا کے کنارے اور پتہ نہیں کہا کچھ دیکھ رہا تھا نماز جمعہ ختم ہوئی تھی تو وہاں سے وہ خاتون گزر رہی تھی انہوں نے مجھے کھڑے ہوئے دیکھا پڑے غم کے عالم میں تو پوچھا خیریت کیا ہوا تو میں نے کہا نہیں کچھ نہیں بس ایسے ہی اچھتوائی بیٹی کی حیلت کیسی ہے آپریشن ہوا اس کا لے گا ہے اس کو کہا نہیں وہ آپریشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے ہم اسے گھر لے آئے ہیں کہا کیوں کہا اس نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کے بعد ضروری نہیں ہے کہ یہ بچ جائے ففٹی ففٹی یا اس سے زیادہ کا چانس ہے کہ مر سکتی ہے تو بیٹی نے کہا جب ہمیں مرنا ہی ہے تو ہم یہاں نہیں مریں گے گھر پہ مریں گے ہم اسے لے آئے ہیں گھر پہ اب کوئی راستہ نہیں ہے بس دعا کر رہے ہیں تنہوں نے کہا کہ میں شام کو اسے دیکھنے آؤں گی ٹھیک ہے شام کو دیکھنے کے لیے گئیں جوان لڑکی پسلیاں ٹوٹی جگر کے اندر غالباً پیوست نہیں مانو کون کون سی کیفیت کہ جہاں ڈاکٹر جواب دے رہے ہیں تقریباً انہوں نے دیکھا تو انہیں بڑا پرس آیا اس بچی پر پوچھا کیسی ہو کہا بس کیا بتاؤں کیفیت جو ہے سانس نہیں لی جا رہی مجھ سے کہتی ہے بی بی میں اپنی ساری دولت دینے پہ تیار ہوں کوئی یہ درد ختم کر دے کوئی یہ درد ختم کر دے اتنی بری میری کیفیت ہے لیکن سارے ڈاکٹر جواب دے رہے ہیں کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جہاں بابا نے دیکھا نہ ہو لیکن نہیں مل رہا کوئی تو بی بی نے کہا کہ ایک ڈاکٹر ہے بچی خوشی کہاں ہے بتائیے میں سب کچھ دوں گی اسے جو وہ مانگے گا اس نے کہا نہیں وہ کچھ لے گا نہیں تم سے کہا پھر کہا اسے دل سے پکارنا پڑے گا اسے دل سے پکارنا پڑے گا کہا کیا مطلب کہاں بچ جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو نہیں ہے کہ اس کو دل سے پکارو وہ تمہاری مدد کرے گا آئے گا کہا ٹھیک ہے کیسے پکارے کہا یا فاطمت الزہرہ اغیثینی اے بی بی میری مدد کیجئے مجھے پناہ دیجئے اسے کہو اور یہ کہاں تو اس لڑکی نے دو تین بار میں اسے یاد کیا پھر کہنا شروع کیا یہ اسے کہہ کر کے اس کے کمرے سے باہر آ گئی باپ سے کہا ماں سے کہا کہ تم لوگ بھی کہو اور خود بھی کہنے لگی سہنے خانہ میں جا کر کے کھڑی ہو گئی سادات کی فیملی سیدہ تھی مدینہ کا رکیہ اور کہتی بی بی اے بی بی اے بی بی اے پہلو شکستہ فاطمہ ایک مریضہ لائی ہوں آپ پر اعتماد کر کے اے بی بی عزت رکھ لو کہتی اے بی بی ایک مریضہ لائی ہوں عزت رکھ لو بس یہ کہنا تھا کہ میں بھی کھڑی پڑ رہی تھی یا فاطمہ تو زہرہ آغی سینی باپ بھی مدد کو پکار رہا ہے ماں بھی مدد کو پکار رہی ہے بچی بھی مدد کو پکار رہی ہے پورے گھر میں یا فاطمہ یا فاطمہ کی صدا گونج رہی ہے کہ اچانک میں نے سنا ایک چیرخ کی آواز آئی ایک چیرخ کی آواز آئی جلدی سے باپ بھی دولا میں بھی دولی جا کر کے دیکھا تو نلکی بے ہوش پڑی تھی باپ نے پانی کے جھیٹے دیئے ہوش پہ آئی ایتا رو در دیگا پوچھتی ہے کہاں گئی وہ پوچھتی کہاں گئی وہ کہ کون کون کہ وہی بی بی جو ابھی آئی تھی کہ یہاں تو کوئی نہیں آیا کہ نہیں ابھی ایک بی بی آئی تھی اب مجھ سے کہہ رہی تھی بلا درد ہو رہا ہے نا میں جانتی ہوں یہ درد کیسا ہے میں جانتی ہوں یہ درد کیسا ہے یہ کہہ کر کہ ہاتھ پھیرا بچی اٹھ کے بیٹھ گئی بابا میں شفا پا گئی بتاؤ یہ کون ہے بی بی لگا یہ فاطمہ تو زہرہ پیغمبر کی بیٹی ہے اللہ سیدہ جانتی ہے یہ درد کیا ہے یا علی جانتے ہیں کہ یہ درد کیا ہے آخری فکرِ ملیز تمام ہو رہی عزیزو اب سوچو ٹوٹی پسلیوں سے مہاجر و انسار کے دروازوں پہ جانا ہے کنڈی گھٹ گھٹانا ہے کسی نے دروازہ کھولا کسی نے نہیں کھولا کسی نے کوئی جواب دیا کسی نے کوئی جواب دیا ارے کیا تم غدیرِ خمہ بابا کے کون کو بھول گئے ہیں ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ دروازہ جانا علی کے حق کے لیے یہ سیدہ کا کام تھا اب سمجھے اب سمجھے کہ جب سیدہ کی خبرِ شہادت ملی تو کیا ہوا علی مو کے بل سمیر بھگیرے ایک فقرہ ملی استعمام ہو گئی مغرب و عشاء کے بیچ میں تقریبا سیدہ کا وصال ہوا ہے مولا کائنات کو بلائیا سیدہ نے وصیت کی کرنا چاہیے کہتے ہیں اے علی بہت دن سے ایک بات میرے دل میں ہے چاہیتی ہوں آپ سے کہہ دو علی امت نہیں پڑ رہی تھی لیکن علی بیٹھ جائیے اب اس کے بعد آپ فاطمہ کی آواز نہیں سنے گی سرانے بیٹھ گئے مولا کہا یا اے یا علی خدا نے آپ کو میری آپ میں مجھے آپ کی زوجہ بنایا تھا اے علی میں نے کبھی آپ سے کوئی غلط بے علی نہیں کی علی اے علی میں نے کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی علی یہ سننا تھا مولا کہتے ہیں معاظ اللہ اے بی بی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کی شان اس سے بہت بلند ہے یا علی آپ سب سے زیادہ مجھ سے نزدیک ہیں آپ مجھے غسلو دیجئے گا آپ مجھے کفن پنائیے گا آپ مجھ پر نماز پڑھئے گا آپ مجھے قبر میں اتاریے گا مگر رات میں یہ سارے کامل جاب دیجئے گا اس کے بعد غروب کے نزدیک اپنے بیٹوں کا سہارا لے کر کہ سیدہ مسجد النبی میں آئی ہے دو رکعت نماز پڑھی کیسے پڑھی مجھے نہیں مانا کھلے ہو کے پڑھی بیٹھ کے پڑھی کیسے پڑھی بابا سے رخصت ہوئی اور کہتی ہیں بچوں مغرب کا وقت آ رہا ہے یہیں بیٹھو اپنی ماں کے لئے دعا کرو میں گھر جا رہی ہوں خود گھر واپس آ گئی مغرب کے نماز پڑھی تاقیبات سے فارغ ہوئی کہتی ہیں اسماع میں چادر اڑ کے لیٹ رہی ہوں جب تک میری تذبیح کی آواز آتی رہے مجھ سے بولنا نہیں جب آواز آنا بند ہو جائے تھے مجھے پکارنا اگر جواب نہ دوں تو سمجھ لینا کہ بابا کی خدمت پہنچ گئی چادر اڑ کر کے سہنے خانہ میں سیدہ لیٹی آپ تذبیح کی آواز آ رہی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اے مدینہ کے درو دیوار سیدہ کی تذبیح سن لے اب یہ تذبیح کرنے والی آواز لائے گی آہستہ آہستہ آواز کا نہ بند ہوا اسماع نے پکارا کوئی جواب نہ ملا جلدی سے چادر ہٹائی دیکھا داہنہ ہاتھ داہنے رخصار کے نیچے رکھے ارے ایسا لگ رہا جیسے کچھ چھپا رہی ہے اسماع گھر سے باہر جو مقتل کے جملے ہیں اسماع گھر سے باہر نکلی کہ جا کے مولا کو اطلاع دیں دیکھا سامنے سے حسنین آ رہے ہیں آتے ہوئے دیکھا سر جھکا لیا اسماع سے پوچھتے ہیں حسنین رحمت السلام اسماع مکاں ہیں کوئی جواب نہیں دیا کہا تم سمجھتی ہو ہم کو پتا نہیں ہے ابھی آواز آ رہی تھی سیدہ کے یتیم آ رہے ہیں مابا گرا دیا اما بولو اس سے پہلے کے روح پرواز کر جائے سیدہ نے کوئی جواب نہ دیا بچے مسجد کی طرف چلے باپ نے آتے ہوئے دیکھا سمجھ لیا علی لے کیا ہوا بچے کمر سے نہیں پڑ گئے بابا قد ماتا تم منا اما دولیہ سے گزر گئی بس سے سننا تھا غش کھا کے علی موکے بل زمین پہ گرے ایک لمحہ بس ایک لمحہ ایک ملٹ مشکل سے مولا زمین پہ گرے پانی کے چھلٹے دیئے گئے غش سے فاقہ ہوا ان کا غش ہمدیسوں کا غش نہیں ہوتا اٹھے کھڑے ہوئے گھر کی طرف چلنا چاہتے ہیں مسجد میں کھلتا ہے گھر کا دروازہ اتنا نزدیک ہے چند قدم چلے چلتے چلتے بیٹھ گئے پھر اٹھے پھر کوئی دور چلے بیٹھ گئے ہائے علی کی طاقت گاہ لے گیا سن سکو گے آئے دیکھا سیدہ سین خانہ میں لیٹی ہے جنازے کے پاس کھڑے ہوئے عجب کرب کے عالم میں جب درد بھرے انداز میں کہتے ہیں اے بنت مصطفیٰ اب تک جو مصیبتیں پڑتی تھی آپ سے کہے کہ دل ہلکا کر لیتا تھا اے سیدہ علی بتاؤ اب علی اپنے دل کا حال کس سے کہے آج علی اکیلہ ہو گیا آج علی تنہ سیعلم الَّذین ظلموا ایمن قلبین قلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین انا للہ و انا علیہ راجعون الہی الرضم بقضائیک و تسلیما لی امریک لا معبود سواک یا غیاظ المستغیثین یا راحم المساکین یا ملجع العاصین یا ارحم الراحمین ماتم سیدہ